بی اے آر سی پاکستان اگری کلچرل ریسرچ کانسل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزر سامین پاکستان اگری کلچرل ریسرچ کانسل اسلام آباد زراعت کے شعبے میں خدمات کے حوالے سے ایک نام اور یہ اپنے کاشکار حضرات زراعت سے وابستہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نتنے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہے اور سامین یہ ہماری لڑی تھی ہماری کڑی تھی ریشم سازی کے حوالے سے اور آج اس سلسلے میں آخری پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کیا کیا ہوگا اس پروگرام میں یہ ہم بتائیں گے آپ کو ہیلپ لائن پروموں کے بعد یہ ہے پی اے آر سی ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے آپ کے لیے کسان ہیلپ لائن صفر آج صفر صفر پانچ پانچ چفر پانچ چھے اب زراعت کے میدان میں خود کفالت از خود آپ کے منتظر اور پیر سے جمعہ تک صبح آٹھ بجے سے سفائر تین بجے تک ٹائل کیجئے یہ ٹول فری نمبر اور پائیں اپنے ذریعی مسائل کا حل پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش پیش جی ہمارا ہیلپ لائن پرومو آپ نے سنا اور سامین آج ہمارے اس آخری پروگرام کا موضوع ہے جو ریشم سازی کے عمل میں احتیاطی تدابیر اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اشیف صاحب زیادہ اسلام علیکم سر والیکم سلام جناب سر بڑا آج تو ایک سانس لیتے ہوئے تازگی محسوس ہو رہی ہے کہ ریشم سازی کے عمل میں ہم نے پوری ایک جو سیریل تھی وہ اپنے سننے والوں تک پہنچائی اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے استفادہ بھی کریں گے تو سر آج اس آخری موضوع پہ ہم لوگ باتچیت کریں گے پھر انشاءاللہ کچھ وقت میں آپ کا لوں گا ریشم سازی کے عمل میں احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ملی صاحب میاری ریشم پیدا کرنے اور ریشم سازی کو ایک مفید گھریلو دستکاری بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے ضروری ہیں اور تاندرست اور میاری تخم میں اب ریشم کی تیاری نہائیت ہی اہم ہے اور ہر کریز کے بعد یاد رکھیں افضائشی جگہوں کی صفائی کرنی نہاج ضروری ہے اس کے لیے کیڑوں کو تازہ پتے دیے جائیں جب کیڑے ان پر چڑ جائیں تو ان کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیں پہلی جگہ سے فضلہ وغیرہ اٹھا کر دور لے جائیں اور جلا دیں اور کمرے کی صفائی خوراک ڈالنے سے پہلے کپڑے یا برش سے برش سے وہ ضرور کر لیں کیڑے پالنے کی جگہ کافی کشادہ ہونی چاہیے تاکہ ہر کیڑہ دوسری کیڑے سے علیدہ ہو کیڑوں کو ہاتھ نہ لگایا جائیں یہ یاد رکھیں لوگ نہیں تو بچے خاص طور پر بچے آتے ہیں وہ ہاتھ سے وہ ٹچ کرنا شروع کر لیتے ہیں یہ کھیلنے والی چیز نہیں ہے کیڑوں کو ہاتھ نہ لگایا جائیں اور بیماری سے متاثرہ ریشم کے کیڑوں کو فوری طور پر ضائع کر دینا چاہیے اور سامان کا بدلنا اور صاف کرنا نہائید ضروری ہے اور فضلہ مردہ کیڑوں خوشک پتوں کو تلف کر دیں اور کیڑوں کو مسلسل پالنے سے سامان اور افضائشی جگہوں میں محلق جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے اور جو ریشم کے کیڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں عملی صاحب کیڑوں کی حفاظت کے لیے زیر استعمال اشیاء کو صاف کر کے فارملین کے محلول سے دھونا چاہیے اور یہ فارملین کا محلول دو فیصد ہونا چاہیے صحیح ٹھیک ہے جی؟ جی جی؟ بعد میں گندک اور اوپلوں کا دھوان دے کر کمروں کو بند کر دیں ٹھیک ہے اس عمل سے نقصان پہنچانے والے جراسیم تلف ہو جائیں گے یہ پورا کمرہ اور جگہ وہ ساری ڈس انفیکٹ کرنی بہت ضروری ہے صحیح مزید حفاظت کے لیے دو دن کے وقفہ سے افضائشی کمروں کے سراخ اور روشن دان وغیرہ گوبر یا مٹی سے بند کر کے فارملین کا محلول جی جی سلوشن جی جی وہ چھڑک کر چوبیس گھنٹے کے لیے کمرہ بند کر دیں ٹھیک ہے اور کیڑوں کی افضائش کے دوران موضوع درجہ حرارت اور نمی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک اور کویا کو سکھاتے وقت اکٹھا کر کے نہ رکھیں ورنہ اس کا دھاگہ خراب ہو جائے گا اچھا اچھا ہے اور ملی صاحب چوہوں اور دوسرے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے افاظتی تدابیر کا احتمام کرنا نہایت ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاک صاحب امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ریشم سازی کے اس آگدی مراحل ہیں جو ان سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے بڑھ بڑی نوازش آپ کی جاتے جاتے ہمارا ہیلپ لائن پرومو اس کے بعد واپس ملتے ہیں تایا جی آج شمس آ رہے ہیں اور آپ اتنے اداس بیٹا اداس کیوں نہ ہوں حصل پی کچھ اچھی نہیں ہوئی مویشی بمار رہنے لگے ہیں سبزیاں لگانے کا سوچ رہا ہوں مگر پچھلے سال کی طرح سارے کا خوف ہے ارے کون ہے ارے میں ہوں شمس ارے ابا فکر مند کیوں ہوتے ہیں میں آپ کے سارے مسائل کا حل لے کر آیا ہوں وہ کیا اب آپ اپنے ذرعی مسائل کا حل 080050056 پر کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں یہاں ذرات کے ہر شعبے سے سائنس دان آپ کی رہنمائی کے لئے موجود ہیں اور یہ کال بلکل فری ہے اچھا مگر کس وقت پون کریں ہر پیر سے جمعہ تک صبح 9 بجے سے سہ پیر 3 بجے تک پاکستان ذریعی تحقیقاتی کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش 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 اگاہی ہم نے اپنے سننے والوں تک پہنچائی اور توقع یہی کرتے ہیں کہ ریشم سازی کی طرح سے وابستہ لوگ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے اور مزید رہنمائی کے لئے ہم نے بار بار اپنے ہر اپیسوڈ میں ہیلپ لائن پرومو کے بارے میں بھی اگاہی دی اور مزید اس سیریل کے ہمارے بہت سے پروگرام ہیں جو وہ ہمارے سننے والوں کے لئے موجود رہیں گے بڑی سار محبت آپ کی بڑی محنت آپ کی اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر خیر آپ کو عطا کریں مالی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اصل میں لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگاہی بہت کم ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ خاص طور پر نوجوان بچے بچیاں بے روزگار بہت ہیں اور اگر وہ اس پیشہ کو اور اس کی تربیت حاصل کر لیں اور ریشم کے کیڑے پالنے کے بارے میں یہ کام شروع کر دیں اور اس کو بخوبی سر انجام دیں تو اس سے نہ صرف وہ اپنے آپ کو کسی شغل میں لگا لیں گے سیلف ایمپلائیمنٹ ہوگی بلکہ یہ ملک کے لیے بہت بڑا فائدہ مند چیز ہوگی اور اس سے ہم نہ صرف خود کفیل ہوں گے بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس سنت کو فروغ دے کر اور ہم بہت سا ذرہ مبادلہ وہ بچا بھی سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں انشاءاللہ بڑی محبت سارا آپ کی بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے سننے والوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں مائیکرو فون کے اس جانب سے اجازت دیجئے جاتا جاتے آپ کو بتاتا چلوں یہ جساری سیریل پیش کشتی پاکستان اگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کی اللہ حافظ 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 موسیقی